پارلیمان یا پارلیمنٹ اس کا کیا کردار ہے کسی قوم کی زندگی کے اندر کیونکہ یہ in terms of democracy جو پارلیمنٹ ہے یہ ریپریزنٹ کرتی ہے government of the people for the people by the people کہ یہ لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے لوگوں پر exercise جو ہوتی ہے تو یہ کس کے ذریعے ہوتی ہے یہ لوگوں کے نمائندوں کے ذریعے ہوتی ہے وہ کون سا ادارہ کرتا ہے وہ پارلیمان کرتا ہے پارلیمان ایک ایسا عمرانی معاہدہ یہ social contact society کو دیتا ہے جس کی اوپر society کے تمام departments تمام institutions جس پر چلتے ہیں اس آئینی معاہدے وہ آئین کہتے ہیں اور ہر شعبہ ہر محکمہ ہر department ہر ادارہ اپنی powers کہاں سے derive کرتا ہے آئین سے کرتا ہے constitution سے کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں ان powers کو exercise کرتا ہے اور اگر parliament قانون بنانے میں آزاد نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ ویسے bills جو ہیں وہ مہینوں مہینوں کیا سالوں سالوں پارلیمان کے اندر جو ہے وہ گمتے پھرتے رہتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں وہ football بنے رہتے ہیں like a ball they keep going to senate back to assembly assembly to senate back to assembly اور اس میں لے دے چل رہی ہوتی ہے اس میں جو ہے کھینچتانی ہو رہی ہوتی ہے لیکن جہاں بات آتی ہے کیونکہ دیکھیں وہ انگلیش کا ایک محاورہ ہے کہ beggars cannot be choosers کہ جو گھیک مانگنے جاتے ہیں نا پھر وہ جو ہے وہ choice نہیں پیش کر سکتے کہ یار مجھے یہ نہ دیں مجھے یہ دیں یہ کیونکہ وہ تو بیکاری ہیں ہم اس وقت ہمارا رول کیا بنا ہوا ہے as a nation ہمارے ان leaders نے ہمارے ان جو ہے مقتدر حلقوں نے ہمیں beggars بنا دیا ہے تو بیکاری جو ہیں وہ chooser نہیں ہو سکتے نتیجہ کیا ہے کہ ہماری پارلیمان کو جب وہ when they are looking into an abyss وہ گیری کھائی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں survival کا issue ہوتا ہے کرزہ لینے کے لیے مسلسل ہم deficit میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ایسے abyss میں کھڑے ہوتے ہیں تنہائیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے سرکولر کوم کو دینے کے لیے بھی گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے باہر سے تیل منگوانے کے لیے جو ہے dollars جب موجود نہیں ہوتے تو پھر یہ نگی تلوار ان کے سرکی اوپر جو ہے وہ ہر وقت لٹک دی رہتی ہے جب وہ the hanging sword جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر جب وہ imf program کے اندر جاتے ہیں تو جو شرائط imf ان کے سامنے رکھتا ہے وہ الٹے سیدھے دھوڑ گیر کر اس کو پورا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کیونکہ کرزہ جو چاہیے اب جب کرزہ چاہیے تو پھر آئین کو پھر اس contract کو اس کی alignment میں لانا ضروری ہوتا ہے اور اس کی لیے پھر آپ نے دیکھ لیں ابھی حالیہ آپ دیکھ لیں کہ ساری opposition اور جو government کی parties بھی ہیں وہ جب اس حوالے سے قانون سازی کا time آتا ہے تو alignment میں آ جاتی ہے تو اس کو اگر ہم safely سے ہم بالکل یہ درست ہے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی پارلیمان پاکستانی پارلیمنٹ کی اوپر آئین ایم ایف کا قبضہ موجود ہے یہ ان کی مقبوضہ پارلیمنٹ ہے کہ ان کے مفاد میں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں there is no scrutiny وہ ایسے جو ہے وہ speed کے ساتھ fast track کے ساتھ قانون سازی ہو جاتی ہے so this is the litmus test وہ کہتے ہیں na proof of the pudding is in the eating کہ جو pudding کا proof ہے کہ اتنی اچھی بنی یہ اکھانے سے پتہ جلتا ہے تو ہم جو قانون سازی ہو رہی ہے اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آئین ایم ایف کے مفاد میں جو ہے یا اس کے پروگرام کو accept کرنے کے لیے جو پہلے قانون سازی ہوتی ہے وہ بجلی گرفتار سے ہوتی ہے so i agree کہ پاکستانی پارلیمان کی اوپر آئین ایم ایف کا قبضہ ہے